بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے ہوم میٹ چوکلٹ کی ریسپی لیکس آئی ہوں یہ بہت زیادہ کریمی اور موں میں گھل جانے والی چوکلٹ ہے اس چوکلٹ میں بنانے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا جھٹ پٹی چوکلٹ دھر پر اناسانی سے بن جاتی ہے آپ ایک بار اس ریسپی کو ضرور ڈرائے کریے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک مکسنگ باؤو لے لیں اب یہاں میں نے ایک کپ چینی لی ہے چینی کو مکسر جار میں ڈالیں اسے فائن پاوڈر بنا کے تیار کر لیں پھر باؤل کے اوپر ایک چھنی رکھیں پھر اس میں پیسی ہوئی ایک کپ چینی ڈالیں پھر اس میں ہی یہاں میں نے آدھ کپ کے کری ملک پاوڈر لیا ہے ملک پاوڈر آپ کو اسے بھی لے سکتے ہیں جو مارکٹ میں ایک ایک کربے والے پاؤں جاتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں ملک پاوڈر بہت آسانی سے مارکٹ میں مل جاتا ہے پھر اس میں ہی آمین ہے جس کپ سے ملک پاوڈر لیا تھا اسی کپ سے کوکو پاوڈر لیں گے کوکو پاوڈر آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اور ان کیوں چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے چھان لینا ہے جب بھی آپ چوکیڑ بنایا تو ان چیزوں کو چھاننا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے یا میں نے چھوٹا باؤں لیا تھا اس میں ہی سب چیزیں آسانی سے چھن نہیں رہی تھی تو میں نے بڑا باؤں لے لیا پھر ان تینوں چیزوں کو بہت اچھے سے چھان لیں چھاننے کے بعد پھر ان تینوں چیزوں کا چمہ سے بہت بڑیا سے ملا لیں اب آگے کی ریسی پر دیکھ لیتے ہیں یہاں میں نے پانیوں کو پہلے ہی ابرنے کے لیے رکھ دیا تھا جب پانی میں اچھا سا بوئل آ جائے تو اس کے اوپر ہم ڈبل بوئلر والا برطن رکھیں گے آپ یہ جس طرح سے میں نے لیا ہے اس طرح سے بھی لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو بھی کانچک آبیلیبر برطن جو ہیٹ پروف آپ وہ بھی لے سکتے ہیں پھر اوٹ برطن میں ہم مکن ڈالیں گے یہاں میں نے دو سو کرام کے قریب بٹر لیا ہے آپ اس کے بدلے کوکنٹ آئل بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس میں چوکلیٹ کو بٹر سے بناوں گی جب بٹر اچھے سے ملٹ ہو جائے تو اس کے اندر ہم نے جو کوکو پاورڈر اور چینی کا مکسر بنا کے رکھتا تھا وہ ڈالیں گے ایک بات کا آپ کو بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے یہ مکسر آپ کو ایک ساتھ بلکل میں نہیں ڈالنا تھوڑا تھوڑا کر کے دو دو چمز ترکے ڈال رہے جائیں اور پھل میں لاتے جائیں جیسے کہ یہاں میں ڈال رہی ہوں جب بٹر اچھے سے گرم ہو گیا تو اس کے اندر میں نے پہلے دو یا تین چمچھی کوکو اور شگر کا جو پاورڈر بنا کے اگرزہ وہ ڈالیں پھر انہیں بہت ہی اچھے سے مل جائے جب یہ اچھے سے مل جائے تو اس کے بعد پھر اس کے اندر دوبارہ سے دو یا تین چمچھی پاورڈر ڈالیں پھر دوبارہ سے انہیں ملاتے جائیں جب یہ بٹر ملٹ ہو جائے تو آپ کو کرنا کیا ہے گیس کا فلم بلکل اوف کر دیں اس کے بعد ہی آپ کوکو پاورڈر کا مچھر ڈالتے جائیں جب بٹر میں آپ یہ سارا پاورڈر ڈال دے اور یہ اچھے سے مل جائے تو آپ کریں گے کیا اسے تھنڈا ہونے کے لیے ایک یا تینٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے بھی جیسے کی ہاں میں نے چوکلٹ بنانے والے بانڈ لیے ہیں آپ کے پاس جو پیٹی سفیلے باہل ہو آپ لے سکتے ہیں جب ہی تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو ایک ایک سانچے کے اندر یہ چوکلٹ ڈالتے جائیں گے میں کچھ کچھ میں تو بردام بھی لگا رہی ہوں آپ چاہے تو پیتا یا کاجو بھی لگا سکتے ہیں یا اس کے بغیر بھی آپ چوکلٹ بنا سکتے ہیں ہم مارکٹ سے بھی اچھی چوکلٹ گھر پہ بہت زیادہ ایزلی بنا سکتے ہیں اور یہ زیادہ کوسلی بھی نہیں ہوتی چوکلٹ بنانے والے سانچے بہت ہی آسانی سے مارکٹ میں مل جاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو جس میں ہم آئیس جماتے ہیں آئیس میں اب اس میں بھی بنا سکتے ہیں پہلے آئیس کو اچھے سے بٹر یا آئیس سے گریز کرنے اس کے بعد اس میں چوکلٹ جماتے جائیں چوکلٹ کھانا تو چھوٹے بڑے تب یہ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہو اور بھی پیسٹی ہو لو اب چوکلٹ کو گھر پر بنا کر آسانی سے سب کو کلا سکتے ہیں جب یہ چوکلٹ آپ سا رہے ہیں چوکلٹ موڈ میں اچھے سے لگا تو اس کے بعد آپ کریں گے چوکلٹ کو دو گھنٹے کے لیے شریجر میں رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے جب آپ دو گھنٹے بعد چوکلٹ کو دیکھو کہ یہ اچھے سے سیٹ ہو گئی ہوں گی آپ کریں گے چوکلٹیں چوکلٹ موڈ میں جمائیں ان میں سے ایک کر کے چوکلٹ نکالتے جائیں گے اور یہ بہت زیادہ اس لیے نکالتی چلی جائیں گے اس میں کوئی محنت وغیرہ نہیں لگے گی یہ چوکلٹ دیکھنے میں کتنی بڑیاں لگ رہی ہیں اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ کریمی کریمی لگ رہی ہیں نا بلکل جیسے ہم نے اسے مارکٹ سے مانگایا ہوگا دیکھا آپ نے کتنی آسانی سے مارکٹ سے بھی اچھے چوکلٹ گھر پر بہت ہی آسانی سے بنا کر تیار کر لی ایک بار آپ اس ریسی پی کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند ہے تو پلیس میرے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اول پر کر دیں لسے آنے والی ریسی پی کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے جلد ملیں گے میری ایک اور مزیدہ نئے ریسی پی کے ساتھ جب تک مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ